سمجھتا ہوں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں کامیاب نہیں ہو کیونکہ انتہا پسندی ہی دہشتگردی کو جنم دیتی ہے تو میں چاہوں گا تارک خوصہ صاحب اس خاص شیپٹر کے حوالے سے بھی اور پوری بک کے حوالے سے بھی دوستوں کا آکر شکریہ خواتین و حضرات سب سے پہلے تو میں امینہ سید صاحبہ اور آسف فروقی صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ فیسٹیول آف آئیڈیاز this is a national dialogue اور اس میں سچ اور حقائق جو کڑوے بھی ہو سکتے ہیں ان کو فیس کرنا ان کو ان کو ڈیبیٹ کرنا to agree to disagree i think this is the beauty of this kind of a festival اور اس سلسلے میں جو بھی books یا آئیڈیاز پیش کیے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ملک پاکستان کے انٹرسٹ میں اور اس کی بہتر future اس کی prosperity اس کی پیس کے لیے ہیں that is what we all agree کہ یہ ہمارے مقاسد ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چالیس سال کی یہ جو پہلا چپٹر مظہر عباس نے کہا this second book is a continuation of my first book The Faltering State جو کہ دوہزار اٹھارہ میں لانچ ہوئی تھی جو اس کا میں نے ذلفتار علی بھٹو صاحب کے ساتھ انیس سو تیہتر میں سروس شروع کی and let me share with you as my personal experience at a very early stage in my career that Mr. Zulfikar Ali Bhutto was a very honest politician he was a visionary he was charismatic and yet enigmatic اور جہاں خوبیاں جب میں دیکھتا ہوں کہ سروس میں میں آیا تو پہلا جب وہ اپنے گورنر اور غلام مصطفی خر سے ان کی ڈیفرنسز ڈیویلپ ہوئے تو مصطفی خر صاحب نے election ایک بائی election لڑا تاجپورا کی constituency لاہور سے اور اس election میں now opposed to the government opposed to Zulfikar Ali Bhutto's government مصطفی خر had the guts of the cheeks to contest election تو ان کے election کے جلسے میں لائیو سامپ بھی چھوڑے گئے اور اس کے ساتھ پھر جس دن بالٹنگ اور election ہو رہے تھے تو جب میں ایک election کے پولنگ بوت پہ پہنچا duty پر تھا تو میں نے دیکھا کہ سب پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا اور پولیس والے وہاں بیٹھ کر وہ بالٹ باکسز کی سٹفنگ کر رہے تھے سارے سو یہ میرا پہلا تجربہ الیکشن کا ہوا اور اس کے بعد سے میں بڑے وسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد سے میں تمام حکمرانوں کے ساتھ رہا ہر ایک کے ساتھ ہر حکومت کا حصہ رہا every election in Pakistan's history was manipulated or rigged or you know اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی رہی this is unfortunate ایک inconvenient truth ہے which governor جنرل قائد آزم محمد علی جنہ نے جس فوجی کے خلاف کوٹ مارشل کا حکم دیا وہ ایوب خان تھا ایوب خان تھا ایوب خان was responsible for پنجاب سے جو ریفیجی 1947 میں جو ان کی ستلمنٹ کا کام تھا وہ ایوب خان کے ذیمہ دی تھا اور ایوب as a فوجی مishandled that اور گورنر جنہ اور ایوب نے اپنے دوست جنرل پٹوڈی کو لکھا ہمارے پہلے دو آرمی چیف برٹیشہ تھے تو جنرل میسروی کے پاس گئے اور کیونکہ وہ ان کے اے دی سی اور قریبی تھے تو جنرل میسروی جو آمی کمانڈر ان چیف برٹیش اس نے کہا کہ you have come for your friend i believe ایوب but let me tell you شیر پٹوڈی کو کہا let me tell you ایوب is more of a politician than a general this is the reading of an آمی چیف about our فوجی جو پہلا نیٹیف آرمی چیف بنا he imposed martial law so ہمارے ملک کی بنیاد اور جنہ کا جو ویجن اور جو قائد کا جو پاکستان تھا اس کو توڑنے میں ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز رسپونسبل پر پاکستان تھا جنرل حق کا دور ایک عجیب سا دور تھا اس کا رفرینڈم ایک انہوں نے ایک شام رفرینڈم تین فوجیوں نے رفرینڈم کرائے تینوں شام رفرینڈم ایوب زیا اور مشرف تینوں کے شام رفرینڈم ایوب کے رفرینڈم کا محصہ نہیں تھا لیکن واقعی دو رفرینڈم میں نے دیکھے خود پہلا جنرل زیا والا رفرینڈم آئے وز ایس ایس پی کوئٹا تو وہ ایک دن پہلے رفرینڈم سے ہم چھے لوگوں کو جنرل زیا والا حق صاحب نے وہاں گورنر ہاؤس کوئٹا میں بلایا اور چیف سیکٹری آئی جی کمیشنر ڈی آئی جی ڈی پٹی کمیشنر اور ہم چھے لوگوں کو باہر بڑا مسافے سے ملے بڑے اچھی طرح کر کے جب اندر لے گئے ڈرائنگ روم میں تو میں حیران رہ گیا کہ جنرل صاحب نے اتنی موٹی موٹی گالی اور ایسا کہا کہ میں ان امریکنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کتنا پاپولر ہوں اور میرے لئے کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیں گے تو کل دیکھئے گا کہ کس طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہ ریفرینڈم میں مجھے کامیابی ملے گی میں ایس ایس پی کے طور پہ گیارہ بجے کے قریب وہاں پہ باہر نکلا اور جیپ پہ میں ایک پولنگ سٹیشن میں چلا گیا وہاں پہ میں نے پولنگ سٹیشن پہ جا کے ایک میسج دیا وائرلیس پہ کہ میں اس پولنگ سٹیشن پہ آیا ہوں اس وقت تک تیرہ ووٹ اس وقت تک تیرہ ووٹ پڑھ چکے ہیں حالات بہت پرسکون ہیں law and order is completely under control اچھا جنب میں نے یہ میسج دیا تو مجھے کہ ایس ایس پی آپ کا کام ووٹ گننا نہیں ہے آپ نے یہ کیا اعلان کیا اور بلیو می آپ کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن جو ایٹی ٹو کے تھے اس رفرینڈم میں اس میں ٹائم بڑھا دیا گیا اور اس ٹائم بڑھاتے وقت ساری جو یونٹس فوجیوں کی وہ نکلائے اور انہوں نے ہر پولنگ سٹیشن پہ جا کے بیلٹ باکسز اور سٹفنگ اور سارا کر کے یہ یہ اس رفرینڈم اور جنرل مشرف کا رفرینڈم ہم نے دیکھا وہ اس میں جو اللکیٹڈ نمبر اف ووٹس اور سیٹس یہ میں پنجاب اور سرگودہ اور وہاں کی بات کر رہا ہوں جتنے نمبر اف ووٹرز تھے اس سے ڈبل جو ہے نا اس کا نتائج جو ہے نا ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ جتنے ووٹر ہیں اس سے بھی ڈبل آپ کے نتائج تو انہوں نے کہا hold on کیا کر رہے ہو you're gone overboard you're gone mad کتنا اتنے نہ کریں so you know this is the kind of things کہ میں نے ہر حکومت ہر حکمران اور ان کے ساتھ کام کر کے یہ دیکھا ہے اس سلسلے میں اب میں یہ آتا ہوں کہ اس میں جو چیلنجز درپیش تھے اور جو law and order کے حوالے سے زبیر صاحب نے بات کی ہے اس میں بزن ہے دیکھیں جس وقت یہ آپریشن جو military doctrine چینج ہوتی ہے یہ کوئی کیانی ڈاکٹرین یا راہیل شریف ڈاکٹرین یا باجوہ ڈاکٹرین نہیں ہے military ڈاکٹرین کب چینج ہوئی وہ ہوئی دو ہزار ساتھ میں جب لال مسجد کا آپریشن ہوا اور اس میں ایک لیفٹین کرنل کمانڈو شہید ہوئے اور اس میں terrorists اور militants یہ جو تھے ان لوگوں نے state کو they took them on اور اس آپریشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ suicide bombings کا graph against the state functionaries دو ہزار ساتھ سے پھر steeply rise کرتا ہے اور دو ہزار تیرہ is the worst year of this suicide bombing کا کس طریقہ سلسلہ ہوتا ہے دو ہزار نو میں GHQ پہ اٹیک ہوتا ہے GHQ was attacked اور اس میں پھر ملک اسحاق کو چوپر کے اوپر لجا کر اور پھر بات کروائی جاتی ہے کہ یہ surrender کرو یا ختم کرو یہ ساری چیز جو ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1979 میں پہلی بنیاد رکھی یہاں کراچی سے سے پہلی بنیاد رکھا ہے جو جہاد as an industry was promoted by the state کوئی non-state actor کوئی militant organisation وہ پنپ ہی نہیں سکتا وہ survive ہی نہیں کر سکتا وہ perpetuate ہی نہیں کر سکتا unless and until a militant organisation has the overt or covert support of the state agencies whether domestic or foreign so therefore یہ ہے ہماری history as a jihad or militant organisation اس لئے فوج نے realize کیا کہ انڈیا کی دشمنی تو ہے وہ ساری لیکن اگر کارا سمون or organization who can unravel the state it is these militants it is these non-state actors یہ دوہزار نو کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سوات آپریشن شروع ہوا ساؤتھ وزیرستان آپریشن شروع ہوا یہ جنرل کیانی کے وقت میں جنرل راہیل شریف کے وقت میں انہوں نے جون دوہزار چودہ میں آپریشن نورتھ وزیرستان شروع کیا بٹ کریڈٹ گوز تو نواز شریف از پرائم مینیسٹر ہو ٹک دے ڈسین کہ سپٹیمبر دوہزار تیرہ سے کراچی میں آپریشن شروع کیا اور کراچی میں کس نے آپریشن شروع کیا یہ پولیس نے آپریشن شروع کیا وہاں شاہد حیات جیسا ایک آوٹسٹینڈنگ پولیس آفیسر عمر شاہد حامد جیسے آوٹسٹینڈنگ پولیس آفیسر جن لوگوں نے اپنی جان کو خطر میں ڈال کر اور دیٹ ٹک دن اور کس ایجنسی نے ان کو سپورٹ کیا سیویلین انٹیلیجنس بیورو اس کے بعد رینجرز بھی شامل ہوئے ادر سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہوئے وہ کہیں کہ ملٹری اور سویلیان آیا پیج اس میں اعتد 데�ا مسقل مجھوم یا وای در بشكل فون ہے وہے آپ کو ملٹری اور ملٹری اور پلیس Laser اس لحاظ worthwhile�니다 وہ ملٹری اور کس montprofit یا قلی تشیل کہ اسی جوہراک 10 لحاظتا laser اس لہذا آپ کی طرح پر ڈال کر ماہیاتی قریب سرچی کے کانٹیکسٹ میں جو پولٹیکل ویل شو کی گئی اس کے کلیر کٹ نتائج جو ہیں وہ دیکھئے کہ دو ہزار تیرہ was the worst year 61 incidents of terrorism اور اس میں 163 policemen martir شہید ہوئے دو ہزار تیرہ میں ایک سو تریسٹ پولیس والے اور اس کے بعد کیا ہوا دو ہزار اٹھار انیس میں چار چھے انسیدنٹ سیونٹی پرسنٹ ڈکلائن in the incidents of terror although militarization of strategy adopt کی گئی کانٹیک approach کی گئی لیکن long term solution وہ نہیں ہے جو میرا basic view ہے لیکن 373 terrorists were killed in four years and 521 were arrested although the military courts were also established it was a sunset clause چار سال کے لئے military courts رہیں انہوں نے 310 terrorists کو پھانسی کی سزا دی 60 were actually executed so uh this point of view سے ہماری جو doctrine ہے وہ Raheel شریف basically attacked the epicenter and اس کے نتیجے میں وہ APS کی tragedy ہوئی اور اس APS کی tragedy کے بعد جو ہے وہ national action plan اور ایک national result سامنے آیا اور وہ یہ جو ہے spirit تھی اس میں کوئی یہ نہیں تھی کہ یہ military کے شعبہ آجات ہیں یا یہ civilians نے کرنا ہے no i think it was a joint kind of an effort جو ہر ایک نے اپنا اپنا role ادا کرنا تھا اور اس context میں بھی وہ جو 20 point ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو اصل جنگ ہے وہ پنجاب میں لڑی جائے گی فاتا insurgency military in the lead but collateral damage بھی ہوگا اس کے point of view سے فاتا کی main streaming ہونی چاہیے اور بڑی اچھی بات ہے کہ constitutional amendment کے ذریعے وہ فاتا کو KP کا حصہ بنایا گیا لیکن وہاں پر سے collateral damage ہوا ہے وہاں پر لوگوں کی جو concerns ہیں وہ ایک پی ٹی ایم کی صورت میں یا جس طریقے سے ہے grass roots movement کی صورت میں اس کو state کو ضرور consider کرنا چاہیے اس کے context میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہاں باتشیت کا reconciliation was basically the spirit اور so اس کو unfortunately پوری طرح سے پرسو نہیں کیا گیا اب میں اس کو جو basic thrust جو میں نے اس کتاب کے context میں governance میں میں دیکھا ہے دیکھیں governance جو ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اب آئین نے یہ clear کر دیا ہے کہ who is the government زبیر صاحب has been governor he understands it اور کہ government means آئین میں لکھ دیا گیا ہے the chief executive and his cabinet چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو چاہے وہ وفا کی حکومت ہو اب یہاں آتا ہے issue اگر governance ٹھیک کرنی ہے تو political will ہے کے نہیں governance ٹھیک کرنی ہے تو کیا یہ جو cabinets ہیں کیا یہ جو chief executive ہیں are they willing to have a very fair merit based ایک governance approach میرا یہ تجربہ ہے کہ ہماری governance کا جو formula ہے وہ صرف اور صرف patronage اور kinship کے around گھومتا ہے ہم اس سے نکل نہیں سکے successive governments unfortunately have resorted to patronage and kinship اور اس کے نتیجے میں governance اور لوگوں کا public interest serve نہیں ہوا police کے حوالے سے ہم یہ بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں ایک rule of law approach کے ذریعے depoliticize کیا جائے when we say depoliticize کیا جائے ہم political control نہیں چاہتے ہم democratic control چاہتے ہیں اور یہی بات جو ہے وہ ابھی یہی اسی سلسلے میں جو ہے cplc نے اور سارا جو role اور جو focus رہا وہ اسی پہ رہا کہ آئیے کوئی public safety commission یا police commission ایسا بنائیں non political لوگوں وہ oversee کرے اور اس کا function ہو یہ جو bureaucratic یا government کی جو ہے direct مداخلت وہ اس کو کم سے کم کیا جائے اس کو نہ ہونے کے برابر کیا جائے eventual aim یہ ہے so depoliticize جب ہم چاہتے ہیں تو ہم مادر پیدر آزاد نہیں ہونا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی democratic institutional control تو یہ اس کا مقصد ہے second we want police to be highly accountable organization اس کے لیے قانون میں تھا صوبائی حکومت نے بھی پورا نہیں کیا اور وفاقی حکومت نے بھی پورا نہیں کیا قانون میں تھا کہ independent police complaints authority ہوگی president وہاں گورنر یہاں وہ وہ نومینیٹ کریں گے تین سال کے لیے ایک نون کانٹرویشیل کو ریٹائر جج ہو کوئی اور اچھا شخص ہو چھے اس کے ساتھ لوگ نون پولیٹکل ہوں ان لوگوں پہ مشتمل ایک independent police complaints authority بنائی جائے آج تک کسی حکومت میں وہ independent police complaints authority نہیں بنائی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کریں why should there be an independent autonomous body looking into the complaints of the police تیسری چیز جو تھی کہ آپ نے اگر ایک commander federal government اور provincial government نے اپنی consultation کے بعد ایک process کے بعد select کر دیا ہے تو پھر اس کا security newer ہے اس کی autonomy ہے اس کی operational administrative autonomy ہے اور وہ قانون میں ہے اور قانون is an inviolable یہ آئین کا حصہ ہے اگر کوئی chief executive اس قانون کو violate کرتا ہے تو وہ آئین کو violate کرتا ہے so therefore how are the chief ministers ơi extractive or the prime ministers so frequently transfer oh you know ڈیس ٹھو پیارے کرے ہیں ڈیس ٹھو پیارے کرے ہیں ہیں لہٰذا بہت پروفیشنلزم کی ضرورت ہے پولیس میں لہذا وہ سی ٹی ڈیز اور انہوں نے اپنا رول پلے کیا اور سب سے بڑا نکتہ یہ تھا کہ پولیس جو ہے وہ فورس یا ملٹری نہیں ہے پولیس is a service اور پولیس ان ترجیحات کو بیسکلی لے کر آگے چلے جو سیٹیزنز کی اور شہریوں کی جو ہیں توقعات اور ترجیحات تو پولیس کے اصل ماسٹرز جو ہیں وہ شہری ہیں وہ سیٹیزنز ہیں اور ان کے درمیان سی پی ایل سی اور ایسی ارگنائزیشن جو ہیں ایک پول اور بریج کا رول ادا کرتی ہیں میں اس کتاب کے حوالے سے چونکہ مظر نے ابھی بات بھی کی کہ چارٹر آف گووننس کے پر میں نے بات کی ہے تو چھ نکاتی جو ہے ایجنڈا نیشنل ایجنڈا اس کتاب میں میں نے دیا ہے اور اس کے مختصر نکات یہ ہیں کہ نمبر ایک اب ہمیں منہسل قوم دیکھے ہم پانچمیں بڑی پوپولیشن وائز ملک ہے ہم چھٹی بڑی لارجسٹ آمی ہیں ان دے ورلد ہمیں سیونتھ میمبر افر نیوکلیر کلب تو وای آر وی ان انسیکیور نیشن تو ہمیں تو اپنی جو سٹریجک لکیشن ہے اس کا بہت بڑا ڈوانٹیج ہمیں ہے کہ ہمیں شود بی ای گریٹ ٹریڈنگ نیشن اور ہم اس لکیشن کو کلائنٹ بننے کی بجائے کسی اور کی جنگ لڑنے کی بجائے ہم اپنے انٹریس میں سی پیک کے حوالے سے اور ایکنومک ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کی تمام جو پیرڈائیم ہے وہ شفت ہو جائے توورڈز ہیومن دیویلپمنٹ توورڈز ایکنومک ڈیویلپمنٹ توورڈز ٹریڈ ایکٹیویٹی اور ساری اس لیے قوم ترقی کرے گی اگر ہم ایکنومک دیویلپمنٹ کے طرف جائیں گے سیکنڈ آہ درہیس ناوڑ روال فر پروکسیز اور جہاد اس ان انڈسٹری اور اس کو آئیم گلیڈ کہ آئیم شیرنگ ویڈیو کہ چھبیس مارچ دو ہزار انیس کو میں نے جنرل باجوا صاحب سے یہ سوال پوچھا میں نے کہا جی آپ کے وہ جو سٹیٹیجک ایسٹس اور خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے اور جو آہ ہیں نون سٹیٹ ایکٹرز اور ملیٹنٹس ان کو سب جانتے ہیں پروسکرائبڈ ہیں اورگنیزیشن ان کے حوالے سے اب آپ کی کیا پولیسی ہے ماضی میں ٹھیک ہے وہ ہم کوئی نیشنل انٹریسٹ ہمارے سرف کرتے رہوں گے بٹ وٹ ایز ناو دہ کرنٹ پولیسی تو اس کے مطابق جنرل باجوا صاحب نے بلکل کلیرلی یہ کہا اور یہ کہ یہ پلواما کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے فروری دوہزار انیس سے جنوری دوہزار انیس میں ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اور سٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ٹائم فور پروکسیز is over ہم نون سٹیٹ ایکٹرز وغیرہ جو ہے اب ان کی کوئی سپیس نہیں ہے ہمارے سٹیٹ اور ہماری گورننس کے پیرڈائم so this was heartening to hear an army chief saying that کہ جو نیکسس ملیٹری اور ملیٹنٹس کا ہے وہ بریک ہو رہا ہے اور اس میں اس پہ thinking ہے اور both political and the military governments are working on تیسری جو میری نیشنل ایجنڈا میں دیکھیں ہمیں rule of law this will guarantee individual rights ہمیں یہ جو missing persons اور ان فورس ڈسپیرنس ہے اس ایشو کو ڈریس کرنا ہوگا ہمیں voices of freedom of expression جو ہے یہ اس کو مزل نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی voices of dissenter یہی تو خوبی ہے اس جمہوریت کی کہ آپ مختلف نکتہ نظر کو سٹیٹ شوڈ بی چیز بیا میں نیشو کو کہہ کوئی دیکونیان فسٹ نہیں ہوتی سٹیٹ کی اکھ بنائن اپروچ ہوتی ہے سو دیو فور ہماری ساری اپروچ کبدیل ہونی چاہیے طور یہ سوڈیٹ کیا ہو گیا اور جو ہے نوٹس ہیں they feel empowered in madrasas, in mosques or in militant organizations ان کو سک کر کے لے جاتی ہیں اور ان کو attract کر لیتی ہیں so یہ issue of social justice ہے number five national harmony can only be achieved through tolerance, برداشت role, state کا role religion میں نہیں ہے وہ جنا نے بھی کہہ دیا تھا یہ role enforcer کا نہیں ہے یہ facilitator اور enabler کا role ہے یہ آئین میں دیا ہوا ہے سو ہمیں اس کی طرف and finally salience of institutions institutions individuals سے بڑھ کر ہیں ادارے مضبوط کریں اداروں کی تقویت ہوگی تو پھر بات ہوگی individuals پر ریلائے مت کریں or so individuals come and go but you should strengthen the institutions whether it is police, whether it is civil armed forces, whether it's military, whether it's judiciary or any other institutions institutions کی independence, autonomy اور یہ ساری ضروری ہے میں خواتین و حضرات اس بات پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان and I think we are a socially fractured nation this is now we are moving towards maybe upheavals and protests economic stagnation ہے politicized law enforcement ہے corruption ہے organized crime ہے اور authoritarian rule ہے so legitimacy تو government lose کر جاتی ہے اگر آپ basically if you are not fair to the people اگر آپ equality اگر آپ liberty اور agency جو آپ فیصلے کرتے ہیں وہ larger public good میں نہ ہوں تو پھر بات نہیں بنتی so therefore if a government has to be legitimate they have to pass these tests i am not passing a judgment on any government میں نے ہر حکومت کے ساتھ کام کی ہے میں نے ہر حکومت میں انحطاعت اور وہ چیز دیکھی ہے اور کھل کے یہ بیان کر دی ہے اپنے کتابوں میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر citizens کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں satisfied تو آپ کو یہ تین ٹیسٹ پاس کرنا ہوں گے آپ کو ایکوالٹی لیبرٹی اور ایجنسی کے تیسٹ پاس کرنا ہوں گا میں سمجھتا ہوں there is a disconnect between the state and society اور society کی جو رائزنگ ایکسپیکٹیشن ہے state اور گورنمنٹس اس پر پورا نہیں اتر رہیں جو 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 یہ term elite ہے elite it is a curse and that will deny social justice to have-nots and this vicious cycle will invariably breed violence terror and fear in society ڈیلی ایک ایک کرس سیٹ پاس میں اسی نوٹ پے ختم کرتا ہوں یہ بات کہ یہ کتاب جو یہ لکھی گئی ہے وہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ